دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریٹیو پاکستان ہے در شہوار توصیف سے خبر سنویے اہم خبروں کا خلاصہ نگران وزیر اطلاعات نے ملک میں آزادانہ اور منصفانہ عام انتخابات کرانے کے بارے میں حکومت کے آزم کا عیادہ کیا ہے عام انتخابات کے لئے کاغذات نامزد کی جمع کرانے کا عمل کل مکمل ہو جائے گا اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل نے ایک قراردات کی منظوری دی ہے جس میں غزہ کے لئے انسانی بنیادوں پر امداد میں اضافے پر زور دیا گیا ہے ملکہ ترنم نور جہاں کی آج تیسویں برسی میں آئی جا رہی ہے خبریں اب تفصیل کے ساتھ نگران وزیر اطلاعات نے شیاط اور پارلیمانی امور مرتضی سولنگی نے کہا ہے کہ بلوچ مظاہرین کو طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں انہوں نے ایک نیچی ٹیلیویشن کے پروگرام میں اظہار خیال کرتے ہوئی کہا کہ ہمارا مقصد مظاہرین کو باحفاظت ان کے گھروں کو بھیجنا تھا لیکن انہوں نے اپنے گھروں کو لوٹنے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ ہم نے مظاہرین کو یقین دلایا ہے کہ ان کے دیرینہ مسائل حل کیے جائیں گے مرتضی سولنگی نے کہا کہ نگران حکومت یہ مسئلہ اپنی محدود آئینی مدت میں حل کرنے کی بھرپور کوشش کرے گی ملک میں عام انتخابات سے متعلق ایک سوال کے جواب میں وزیر اطلاعات نے آئندہ سال آٹھ فروری کو آزادانہ منصفانہ اور شفاف انتخابات کرانے کے حوالے سے حکومت کے عظم کا یادہ کیا آئندہ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزد کی جمع کرانے کا عمل کل مکمل ہو جائے گا الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کی مطالبے اور امیدواروں کو سہولت پر اہم کرنے کے لیے آئندہ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزد کی جمع کرانے کی تاریخ میں کل تک توسیح کر دی ہے الیکشن کمیشن کے جانب سے جاری کردہ نئے شیڈول کے مطابق کاغذات نامزد کی کی جانچ پر تعلق عمل پیر سے روما کی تیز تاریخ تک جاری رہے گا نیشنلڈ ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں نیشنل سیکیورٹی کورس دوہزار چوبیس کی گریجویشن تقریب ہوئی نگران وزیراعظم انوار الحقاقر تقریب کے مہمانے خصوصی تھے تربیتی کورس کا مقصد کورس کے شرکہ کو جامع قومی سیکیورٹی کی تیاری کی قومی طاقت کے تمام عوامل بروے کار لانے کی سہولت پیدا کرنا ہے گریجویشن کورس کی اختتامی تقریب نیشنل سیکیورٹی کورس کی تکمیل کی علامت ہے جو اس سال پندرہ اگست کو شروع ہوا جس میں سیول سروس کے علامہ مسلح فاج کے افسران اور دوست ممالک کے آفیسرز بھی شریک ہوئے پاکستان اور سپین نے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے یہ اتفاق کے رائے برسلز میں بیلجیم، لگزنبرگ اور یورپی یونین کے لیے پاکستان کی صفیر آمنہ بلوچ اور یورپی یونین کے لیے سپین کے مستقل مندوب مارکوز الانسو کے درمیان ملاقات میں ہوا ملاقات کے دوران فریقین نے دو طرفہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال بھی کیا افغان باشندہ سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ان کے ملکوں کو باعزت اور محفوظ واپسی کا سلسلہ جاری ہے اب تک مجموعی طور پر چار لاکھ تین تالیس ہزار سے زائد غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک واپس جا چکے ہیں پاکستان کی فوج نے پاک افغان سرحت کے قریب شمالی وزرستان کے علاقے سربزائی میں جدید خطوط پر آلہ تعلیم کا اکدارہ قائم کیا ہے محمد مارڈل سکول میں ترقی آفتہ ملکوں کا تدریسی اور تعلیمی نظام اختیار کیا گیا ہے اس کے علاوہ طلبہ کو بنیادی اسلامی اور روایت اختار کے بارے میں بھی تعلیم دی جا رہی ہے طلبہ کو لائبریری اور سمارٹ ٹی وی کے علاوہ تعلیمی ویڈیوز اور دستاویزی فلمیں پھراہم کی گئی ہیں یہ طلبہ طویل عرصے سے تعلیم کی بنیادی سہولتوں سے محروم تھے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک قرارداد کی منظوری دی ہے جس میں کافی تاخیر کے بعد غزہ کے لیے انسانی بنیادوں پر امداد کی رسائی بڑھانے پر زور دیا گیا ہے کئی روز تک جاری رہنے والے مذاکرات کے بعد پندھرہ رکنے عالمی ادارے میں متحدہ عرب امراض کی طرف سے پیش کی گئے قرارداد کو تیرہ سفر کی اکثریت سے منظور کیا گیا امریکہ اور روس نے قرارداد پر رائش اماری میں حصہ نہیں لیا جبکہ دیگر تمام ارکان یا قرارداد کی حمایت کی قرارداد میں متحدہ فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں متاثر آبادی تک انسانی امداد کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے تمام دستیاب راستوں کو استعمال کرنے کی اجازت دیں انفرمیشن گروپ کے گریڈ 21 کے آفیسر تارک محمود کو پریس انفرمیشن ڈپارٹمنٹ میں پرنسپل انفرمیشن آفیسر تائیونات کر دیا گیا ہے وزارت اطلاعات و نشات کی طرف سے جاری کردہ علامی کے مطابق تارک محمود انفرمیشن سروس اکیڈمی میں بطور ایگزیکٹیو ڈائریکٹر جنرل خدمات سر انجام دے رہے تھے گریڈ 21 کے ایڈیشنل سیکیٹری اطلاعات سید مبشر توقیر شاہ کو تین ماہ کے لیے پاکستان ٹیلیویجن کارپوریشن کے منیجنگ ڈائریکٹر کا اضافی چارج دیا گیا ہے ملکہ ترنم نور جہاں کی آج 23 برسی میں آئی جا رہی ہے ان کا اصل نام اللہ وسائی تھا وہ 1926 میں قصور کے ایک موسیقہ گھرانے میں پیدا ہوئی نور جہاں نے موسیقی کے سفر کا آغاز کلکتہ سے 9 سال کی عمر میں ایک چائل سٹار کے طور پر کیا وہ جنوبی ایشیا میں اپنے دور کی سب سے بڑی گلوکارہ کے طور پر جانی جاتی تھی پن اور موسیقی کے میدان میں ان کی گرہ قدر خدمات کے اطراف میں انہیں ملکہ ترنم کا خطاب دیا گیا اور اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنگ ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر برائے راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملائزہ کیجئے